ہلو دوستو سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو جب ہمارے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو انہیں روکنا مسکل ہو جاتا ہے دوستو بال جھڑنے کے سمجھ سے عام ہو گئی ہے دوستو جب کوئی کھانے پینے پر اسے دھیان نہیں دیتا ہے یا پھر کوئی نئی جگہ جا کر رہنا شروع کرتا ہے تو اکثر پانی بدلنے کے قارن بھی ہیر فول ہو سکتا ہے تو دوستو لیکن کچھ فوڈز کا سیون کر کے آپ اپنے بالوں کو بچا سکتے ہیں تو دوستو جانتے ہیں اکھروٹ جو لوگ اکھروٹ کا سیون کرتے ہیں ان کے بالوں کی جھڑنی کے سمجھ سے بہت کم ہوتی ہے دراصل بالوں کی گرنے کا قارن چنک آئرن ویٹامن بھی کی کمی ہوتی ہے جبکہ اکھروٹ میں یہ پوسک تتوے برپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں ان کا سیون کرنے سے بالوں جھڑے مضبوط ہوتی ہیں اور بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں انڈے کا سیون جو آپ اکھروٹ کی کمی ہوتی ہے یہ بالوں کی جھڑنے کے سمجھ سے کتم کر دیتا ہے گازر جو جھڑتی ہوئی بالوں کے لئے بہت فائدیوں بن دھتا ہے چ никوانچو بیٹامنے سے ہمارا سکیلپ ساف رہتا ہے جسے ہمکو اچھا پوسن ملتا ہے اور جس کے کارانر ہمارے بال جھڑنے بند ہو جاتی ہیں اوڈس جی ہاں دوستو اوڈس اوڈس کا سیون آپ کے بالوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ دوستو اوڈس میں جنک آئرن اور اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ پائے جاتا ہے یہ پوسک ترتوے بالوں کے جڑوں کو مجبود کرتا ہے اور بال جڑھنے سے روکتا ہے ہری مٹر جی ہاں دوستو ہری مٹر ہری مٹر کا سیون بھی آپ کے بالوں کو کتنے سے بچاتا ہے ہری مٹر میں انٹی اوکسٹ پائے جاتا ہے جو ہمارے اسکیلپ کو سنکرمنٹ سے بچاتا ہے اس لئے دوستو آپ بھی ہری مٹر کو اپنے ڈائیٹ میں ضرور سامل کریں دوستو اگر میرے دوارے سلامی ملے دیو آپ کو اچھا لگ ہوتے پیسے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں کوئن نیک ویڈیو تیل دین بائی بائی